قرآن حکیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارکہ فقہ وسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ و تعالی جید علماء کرام کے ساتھ ناظر کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پرگرام ہے دورہ ترجم قرآن قرآن حکیم کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں مطالعہ جاری صلی اللہ علیہ وآلہ آگے بڑھا رہے ہیں آیت نمبر 165 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولمہ اصابت کو مصیبت ان قد اصب تم مثلیہ کیا جب تمہیں پہنچی کوئی مصیبت تو یقین ہے تم اس سے دگنی انہیں پہنچا چکے تھے قل تم انہا ہادا تم کہتے ہوگی کہاں سے آئی یہ جو بات آئی ایک نقصان ہو گیا مسلمانوں کا اللہ توجہ دلا رہا ہے قل ہوا من عندی انفسیکم آپ فرما دیجئے وہ تمہارے اپنے ہی پاس سے آئی ہے وہ جو خطا کا معاملہ ہو گیا توجہ دلائی جا رہی ہے امن اللہ علا کلی شیئین قدیر بشک اللہ ہر ہر شیئے پر قدرت رکھنے والا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَلْ تَقَلْ جَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور جو تمہیں تکلیب پہنچی جس دن دو جماعتیں جس دن دو جماعتیں آپس میں ٹکرا گئیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیوں؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے وَلِيَعْلَمَ الْلَّذِينَ النَّافَقُوا اور تاکہ اللہ ظاہر کر دے ان کو جنہوں نے نفاق کا رویہ اختیار کیا یہ حکمت پھر آگئی کھڑے کھڑے کا فیصلہ ہو رہا ہے یہ بدلتے حالات میں آزمائشیں آتی ہیں اللہ کے حکم سے کچھ کو شہادت مل رہی ہے اللہ اکبر اور یہ کھڑے 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 کا فیصلہ ہو رہے ہیں یہ منافقین علیدہ ہو رہے ہیں سچے ایمان والے استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اور ان سے کہا گیا تو منافقین سے آؤ قاتلو فی سبیل اللہ او ادفعو اللہ کی راہ میں قتال کرو یا دفاع ہی کرلو دیفنس تو کرلو کم سے کم دفاع تو کرلو قالو انہوں نے کہا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالَ لَتَّبَعْنَاكُمْ اگر ہم جانتے کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے اُس دن وہ کفر سے زیادہ قریب تھے ایمان کی نسبت دعویٰ تھا کلمہ تو پڑھتا تھا نا منافق دعویٰ تھا نبی آلیس سلام کو ماننے کا مگر ساتھ نہیں دے رہا میدانِ اہد میں نہیں آرہا کونے خدرے میں بیٹھا رہا ہے گھر میں مزے کر رہا ہے کہاں کا ایمان بھڑکی ہماری ارے جنگ ہوتی تو ماجاتے نا نا یہ ایمان کا جھوٹا دعویٰ ان کا ہے اور یہ ثبوت پیش نہ کر سکے تو ان کا نفاق کھل کر واضح ہو گیا آگے ارشاد ہوا يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وہ اپنے مو سے کہتے ہیں وہ جو ان کے دلوں میں نہیں دل میں کچھ زمان پر کچھ ہے یہی نفاق ہے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ اور اللہ خوب جاننے والا ہے وہ جو وہ چھپاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بیٹھے رہے اگر ہماری بات مانتے تو مارے نہ جاتے پھر اللہ کا تفسرہ قُلْ فَدَرَأُ عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْكُمْ تُمْ صَادِقِينَ آپ فرما دیجئے تم اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر تو دکھاؤ اگر تم سچے ہو تمہارے اختیار تھوڑی زندگی موت کا اختیار تو اللہ سبحانو تعالی کا اب بتایا جا رہا ہے شہداء کی فضیلت کے بارے میں شہداء کی فضیلت سورة البقرہ آیت ون ففٹی فور میں ہم پڑ چکے ہمیشہ کی زندگی اور یہاں ان کی رزق عطا کی جانے کا بیان اور جانے والے پیچھے والے ایمان والوں کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں سبحان اللہ اللہ کل کی بات اس قرآن میں آج ہمیں بتا رہا ہے شہداء کی فضیلت وَلَا تَحْسَبَمْنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ اور جو لوگ اللہ تعالی کی راہ میں قتل یعنی شہید کر دیے جائیں انہیں ہرگز تم مردہ مسمجھنا بل احیاء انعند ربہم یرزقون بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس سے وہ رزق پاتے ہیں ان کی زندگی کی کیفیت کیا ہے البقرہ ون ففٹی فور وَلَاكِ اللَّهَ تَشْعُنُوا تم سمجھ نہیں سکتے خوش ہو رہے اس سے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا فرمایا وَيَسْتَبِ شِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اور وہ ان لوگوں کے بارے میں خوش ہو رہے ہیں جو ابھی انہیں ملے نہیں ان سے ان کے پیچھے ہیں اللہ اکبر ایمان والوں میں سے جو شہادت کا ردبہ پا گئے وہ تو چلے گئے آگے ادھر جا کے خوشیاں منا رہے کہ پیچھے ہمارے بھائی میدان میں لگے ہوں گے حق کے لئے لگے ہوں گے باطل سے ٹکرہ رہے ہوں گے کل انہیں بھی شہادت اگر ملے گی تو یہ مزی ان کو بھی اثر آئیں گے ادھر جانے والا پیچھے والوں کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے اللہ اکبر ایمان کیا پیارہ رشتہ ہے اور ایمان کا رشتہ کتنا ہمیشہ رہنے والا ہے اور جاری رہنے والا ہے کہ ادھر جانے والا ادھر والے مومن بھائی کے بارے میں خوشیاں منا رہے سبحان اللہ اللہ خوفن علیہم ولاہم یحزنون کیا خوشیاں منا رہے ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یستب شروعنا بنعمت من اللہ وفضلیوں وأن اللہ لا يدیعو عجر المؤمنین وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل سے اور یہ کہ بے شک اللہ ایمان والوں کے عجر کو زائع نہیں فرماتا یہ یقین اللہ ہم سب کو عطا فرما دے دین کی جد و جہد کے لیے ہو دین کی سربلندی کے لیے ہو اللہ بندہ مومن جو ایمان پر اخلاص پر ہے اس کی محنت کو زائع نہیں کرے گا اگلی آیت کا پس منظر یہ ہے جب حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے اور حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو پکارا جب بھگدر مچ چکی تھی اور نڈھال ہو چکے تھے کمزوری آ چکی تھی صحابہ جمع ہوئے حضور نے فرمایا کہ ان کو غلطی کا احساس ہوگے جو کفار چلے گئے نا ان کو احساس ہوگا کہ سارے مسلمانوں کو ختم کیوں نہ کر ڈالا چلو تو حضور کی پکارا پر صحابہ نے حالانکہ زخموں سے چور چور ہیں لبائی کہا اور حمراء الاسد ایک علاقے تک گئے اور ان کفار و مشیقین کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا وہ پلٹ کر نہ آ سکے مگر صحابہ پیچھے سے ان کی طرف گئے ہیں تو اہد کے میدان کو شکست نہیں کہا جا سکتا ہاں یہ کہا جا سکتے ہیں بخصی طور پر نقصان کا معاملہ ہوا پیچھے اٹھ کر گئے صحابہ اور ان کفار کی ہمت نوی کے پلٹ کر واپس آئیں اس بس منظر میں اگلی آیت جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا ان میں سے جن لوگوں نے امدگی کے ساتھ نیکی کی اور تقوی کی روش اختیار کی ان کے لیے بڑا اجر ہے اگلی آیت کا بھی ایک بس منظر یہ تو اہد کا میدان ہو گیا بعد میں ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لے وہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائیں گے بعد میں ابو سفیان نے کہا کہ اگلے سال چار ہجری میں بدر سغرا ہوگا بدر تو ہو گیا دو ہجری میں چار ہجری میں پھر بدر میں ملاقات ہوگی حضور تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر گئے مگر کفار کے دلوں میں روب آ گیا ہمت نہ ہوئی مسلمان وہاں ٹھہرے رہے کچھ تجارت وغیرہ بھی کر لیں اور خیر لے کر واپس آئے اس پس منظر میں اگلی آیت فرمایا جنہیں لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لئے سامان تیار کر رکھا ہے فَخْشَوْهُمْ تو ان سے ڈرو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے ڈرو فَزَادَهُمْ ایمَانَا تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا سبحان اللہ یہ عجیب دولت ہے ایمان لوگ درارے ہیں ڈرو سبحان اللہ ان کا ایمان بڑھ رہا کیوں ایمان والوں کو پتہ ہے جب اس میدان میں قدم رکھا تو مسائب تو آئیں گے مشکرات تو آئیں گی جان کا نظر آنے پیش کریں گے ہمیشہ کی زندگی بھی لے گی سبحان اللہ ایمان والے نتنگ لوز والی بات ہے اللہ مجھے اور آپ کو یقینت آف فرما دے تو کفار کے بارے میں ان کو ڈرائے جا رہے ہیں مسلمانوں کو ڈرائے جا رہے ہیں ڈرو فَزَادَهُمْ ایمَانَا ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا وَفَضُلٍ پھر وہ لوٹے اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءُن انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچیں وَتَّبْعُوا دِذْوَانَ اللَّهُ اور انہوں نے اللہ تعالی کی رضا کی پیروی کی وَاللَّهُ ذُو فَضُلٍ عَظِيمٍ اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے اللہ اکبر کبیرہ مسلمان گئے سن چار ہجری بدر سغرہ اس کو کہا جاتا ہے کفار کی ہمت نہ پڑی مسلمان ٹھہرے کفار نہیں آئے چیلنج دیا تھا کفار نے مسلمان گئے لیکن کفار بھاگ رہی ہے اور اللہ کے فضل کے ساتھ مسلمان واپس لوٹے ہیں اِنَّمَا ذَالِكُمُ الشَّيْطَانُ اِنَّمَا ذَالِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءُ بے شای یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں کے ذریعے سے ڈراتا ہے شیطان حزب الشیطان کی جو پارٹی ہے شیطان کی اپنی پارٹی اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے فَلَا تَخَافُهُمْ وَخَافُونِ اِنْكُنْتُ مُؤْمِنِينَ اللہ فرماتا ہے بس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو سچی بات درس کروں ایک سے ڈرنا آسان ہے بہت سو سے ڈرنا بڑی ٹینشن کی بات ہے آج ہم بہت سو سے ڈر رہے ہیں ایک سے ڈر رہے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُونِ اِنْكُنْتُ مُؤْمِنِينَ پس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ اور اے نبی علیہ السلام آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ تو کفر میں تیزی دکھاتے ہیں یہ یہود کی سادشیں مشیقین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خراب مشیقین کو بھڑکانے میں پیچھے یہود کا بھی ہاتھ ہوتا تھا بھڑکاتے تھے تو بتایا جارہا ہے حضور علیہ السلام کے ذریعے امت کو تعلیم صحابہ کرام کو تعلیم کہ یہ کفار کی تیزی کفر میں تیزی دکھانا یہ آپ کو غمگین نہ کرے اِنَّهُمْ لَنْ يَذُرُوا اللَّهَ الشَّيْعَا یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا ہرگز کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے يُرِيدُ اللَّهُ 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 يَجْعَالَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ دے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے اِمْنَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الْكُفْرَ بِالْایمَانِ لَيَدُرُ اللَّهَ الشَّيْعَا بیشہ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر مول لیا وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَنِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرُ لِأَنفُسِهِمْ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز گمان نہ کریں کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے نا نا موت کا وقت اللہ کا معین ہے اللہ کی طرح سے معین ہے موت کا وقت بندے کے لیے اور کسی گروہ کے لیے اللہ کا فیصلہ وقتیں معین پر عذاب کا آ جاتا ہے یہ اس ڈھیل سے جو ہے وہ غلط مفہوم نہ لیں اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمَا در حقیقت ہم انہیں ڈھیل دیتے تاکہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں ان کی فائل پوری تیار ہو جائے وَلَهُمْ عذاب مہین اور ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے مَا خَيَنَ اللَّهُ لِيَذْرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا آنتُمْ عَرِينَ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر اے مسلمان تم ابھی ہو ایک اور حکمت آگئی یہ حق و باطل کی مارکے سجیں گے تو کھڑے کھوڑے کا فیصلہ ہوگا یہ تین سو پتہ چل گئے جھوٹے دعوے داریں الگ ہوگے منافقین اور استقامت کرنے والے مظاہر کرنے والے وہ کھڑیں تو اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں سے گزارے گا تاکہ ناپاک اور پاک لوگوں کو جدہ کر دے اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہیں غیب کی خبر دے دے کل یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا سارا تمہارے سامنے آ جائے پھر تو امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا تو اللہ ایسا نہیں کہ تمہیں غیب کی خبر دے لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چھن لیتا ہے مراد یہ ہے کہ اللہ اپنے پیغمبروں کو غیب کی خبروں میں سے عطا فرماتا ہے اور ہاں اللہ نے سب سے بڑھ کر عطا فرمایا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فآمنوا باللہ ورسولی پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمَ عَجْرٌ عَظِيمٌ اور اگر تم ایمان لاؤ تقویٰ کی روش اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا عجر ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ وَخَيْرًا لَهُمْ اور وہ لوگ ہرگز یہ خیال نہ کریں جو اس مال میں بخل یعنی کنجوسی کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انعطا کیا ہے کہ یہ یہ سمجھیں کہ یہ ان کے لئے بہتر ہے یہ بخیری کر رہے ہیں کنجوسی کر رہے ہیں اہد کا میدان سجا تو وہاں آئے بھی نہیں مال بھی خرچ نہیں کیا تو اگر ایسا ہے کہ یہ سمجھیں ان کے حق میں بہتر ہے تو ان کے خام خیالی ہے بل ہوا شر لہم بلکہ یہ ان کے لئے برا ہے مال جمع کر کر رکھا راہ خدا میں خرچ نہیں ہو رہا اللہ کے دین کے جدو جہاں جاری تم گھر میں آرام سے بیٹھے ہو مال خرچ نہیں کر رہے یہ بہتر نہیں ہے تمہارے لئے سَيُتَوْوَقُونَ مَا بَخِرُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جس مال میں انہوں نے بخل کیا ان قریب قیامت کے دن توق بنا کر ان کو پہنایا جائے گا عذاب دیا جائے گا ہاں اللہ اکبر وَلِلَّهِ مِرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ تعالیٰ ہی وارثِ عصمان و زمین کا علماء نے یہ بھی لکھا جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے مال میں سے یہ زکاة نا ادا کرنے والوں کا مال خوفناک گنجے ساپ کی شکل میں مسلط کیا جائے گا اور وہ کہے گا لو عذاب چکھو بخاری شریف میں روایت بھی آتی ہے اور ان جیسے منافقین جنہوں نے مال کو روکا راہِ خدا میں خرش نہیں کیا دھراوا دیا گیا یہ توق بنا کر پہنایا جائے گا وَلِلَّهِ مِرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ تعالیٰ ہی وارثِ عصمان و زمین کا تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارے ہے کب سارا اللہ کا ہے نا دو اللہ کی راہ میں خرش کر اس کی راہ میں اور اگر تم مر گئے تو جو مال بچے گا کل کسی اور کا پھر کسی اور کا پھر کسی اور کا بل آخر کس کا ہے وہ اللہ کا تو اللہ کا دیا وہ اللہ ہی کی طرف لوٹاؤ تمہیں اللہ ہمیشہ کے زندگی میں پڑھا چڑھا کر سات سو گناہ اور اس سے زیادہ عطا کرے گا البقرہ آیت ٹو سیسٹی ون میں پڑھ چکے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے یہ الحمدللہ اٹھاروہ رکو مکمل ہوا یاد آیا آپ کو سورہ آل عمران کے چھے رکو رکو نمبر تیرہ سے لیکن رکو نمبر اٹھارہ تک الحمدللہ یہ مکمل ہوا غزوہ اہد پر تفسرہ ابلی آیات میں یہود کے جرائم اور ان کے کردار اور رویے کا بیان اور اس میں ایک دو باتیں ایسی بھی ہیں جو ہمیں اپنے معاشروں میں بھی نظر آتی اللہ حفاظت فرمائے اشاد ہوا یقینت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جن لوگوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے معاذ اللہ اور ہم مالدار ہیں استغفراللہ اللہ فرماتا ہے نا ہم نے پڑا البقرہ میں بھی من ذا اللہ یقرد اللہ قردن حسن کونے جو اللہ تعالیٰ کو قرد حسن دے راہے خدا میں خرچ کرے اس کے دین کی سرگلندی کے لیے تو یہود نے کہا اچھا اللہ فقیر ہو گیا استغفراللہ معاذ اللہ یہ ان کی گراوٹ کی انتہا ہے اور گستاخی کی انتہا ہے اور ہم مالداروں کے اللہ ہم سے مانگر ہے استغفراللہ یعنی اتنی اقل بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں میں اخلاقی حص رکھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلایا ہے کچھ کو زیادہ کچھ کو کم دیا کچھ زیادہ والے جن کو زیادہ دیا وہ خرش کریں گے تو دوسروں کا بھی گھر گھر حسنی کا معاملہ چلے گا پھر آئے خدا میں خرش کرنا یہ بندے کے فائدے کے لئے مگر یہ کہنے کہ اللہ فقیر ہوگی یہ ان کی گستاخیوں کی انتہائی جو قرار پاک نقل کر رہا ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے بارے میں جو انہوں نے کہا اور ان کا انبیاء کو قتل شہید کرنا ہم لکھ رہے ہیں اور کہیں گے چکھو جلانے والے عذاب کو کر ان ظالموں کے لئے جہنم کے عذاب میں آگ کا عذاب ہوگا کئی اور عذاب بھی ہوں گے یہاں جلانے والے عذاب کا ذکر آیا فرمایا ذالک بھی ما قدمت ایدیکم ان اللہ لیس بظلہ من العبین یہ اس کا بدلہ ہے کہ تمہارے ہاتھوں نے کمائی آگے بھیجی اور بے شک اللہ تو اپنے بندوں پر بالکل بھی ذل فرمانے والا نہیں جو جہنم میں جا رہے اپنے انگارے خود تیار کر رہے یہ ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہی یہود کا اور اہل کتاب کا ایک اور طرز عمل جس پر اللہ تعالیٰ سرزنش فرما رہا ہے ارشاد ہوا جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ رسول ہمارے پاس قربانی لے کر آئے جسے آگ کھالے اس زمانے میں ماضی میں آگ آسمان سے آتی جانور کی قربانی جو پیش کی جاتی اس قربانی کی جانور کو کھالے تھی یہ قبولیت کی علامت ہوتی کہ آگ نے آسمان سے آ کر قربانی کو کھالیا جانور کو کھالیا کہنے لگے ہم تو بس اس وقت مانیں گے جب کوئی رسول ایسی قربانی دکھائیں کہ آگ آسمان سے آ کر کھالے اللہ تعالیٰ کا تفسرہ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِنْ لَذِي قُلْتُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یقیناً تم بارے پار مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے واضح نشانیوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ وہ قربانی معاف کیجئے گا وَبِالَّذِي قُلْتُمْ اور اس قربانی کے ساتھ جو تم کہتے ہو فَرِمَ قَتَلْتُمْ اِنْكُمْ تُمْ صَادِقِينَ پھر تم کیوں انہیں قتل یعنی شہید کرتے رہے اگر تم سچے ہو اگر تم کہتے ہو کہ اس رسول کو مانیں جو ایسی قربانی پیش کر اس کو آسمان سے آ کر آگ کھا جائے تو تم نے تو پشلے انبیاء کو جو یہ لے کر آئے انہیں بھی شہید کیا تو تم تو جھوٹے ہو اللہ اکبر بتاؤ اِنْكُمْ تُمْ صَادِقِينَ کیوں نہ تم نے ان کو مانا اللہ اکبر کیوں ان کا انکار کیا یا کیوں ان کی مخالفت تم نے کی اس کا مطلب ہے تم جھوٹ بولتے ہو فَإِنْ كَذَّبُواْكَ فَقَدْ قُذِّبَ رُسُّلُمْ مِنْ قَبْلِكَ جَاؤُواْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُدِينَ پھر اگر اے نبی علیہ السلام یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو یقین آپ سے پہرے بہت سے رسولوں کو جھٹلائیا گیا جو کھلی نشانیاں واضح نشانیاں لے کر آئے اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے مگر ان لوگوں کی ہٹ دھرمی تھی کہ پیغمبروں کا انکار کیا اور بعض انبیاء کو انہوں نے شہید تک کیا اب اگلی آیتِ قریمہ میں بہت بڑی حقیقت کا بیان ایسی حقیقت کے کافر بھی مانتا ہے مسلمان بھی اور وہ موت کی حقیقت ہے کیا فرمایا جا رہا ہے کل نفس دائقت الموت ہر نفس کو موت کا مدہ چکنا ہے اللہ کو ماننے والے بھی مانتے ہیں کہ موت آئے گی اللہ کو نہ ماننے والے بھی مانتے ہیں کہ موت آئے گی موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ کافر اور مسلمان سب مانتے ہیں ہم مانتے ہیں نا الحمدللہ ہم مرنے کو تیار ہیں رمضان شریف میں جب تیار ہیں ایسے پوچھیں تیار ہیں اللہ کے ساتھ معاملات ٹھیک ہیں مخلوق کے ساتھ معاملات ٹھیک ہیں چیک کیجئے گا میں بھی اور آپ بھی آگے چلیں ہر نفس کو موت کا مدہ چکنا ہے اور تمہیں قیامت کے لیے تمہارے عامال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا دنیا میں عمل کا موقع آخرت نتائج کامیاب کون ہوگا پس جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت پہ داخل کیا گیا یقینا وہ کامیاب ہوا اے اللہم تو اسے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار اے اللہم آگ کے عذاب سے بچا لے کیا واقعہ آخرت کے بارے میں فکر مند ہیں اصل کامیابی تو یہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا یقینا وہ کامیاب ہوا وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی دھوکے کی سامان کی سوہ کچھ نہیں ہے یہ دھوکہ ہے سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں ہر ایک جا رہا ہے بیل دے کے جا رہا ہے تم بھی آوگے میرے پیچھے پیچھے جانے والا انتقال کرنے والا مجھو اور آپ کو بلا رہا ہے اور یہ دنیا بارا دھوکے کا سامان ہے اس پر آئندہ بھی بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ اب مخالفت آتی تھی کفار و مشکین کے طرف سے ایمان والوں کو سبر کی تلقین کی جا رہی ہے فرمایا تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے مخالفت ہوگی اور آزمائشیں بھی آئیں گی وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ مِنَا قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرَكُوا اَذًا كَثِيرًا اور تم ضرور سنوگے ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشکین سے بھی عذیت دینے والی باتیں بہت ساری وہ کبھی گستاخی بھی کریں گے معاذ اللہ کردار کو شی کریں گے الزام طرح شی کریں گے یہ سب کو تمہیں برداشت کرنا پڑے گا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم صبر کرو تقویٰ کی روش اختیار کرو ان کے مقابلے میں تمہاری قوت کیا ہے تقویٰ گناہوں سے بچنا اللہ کی اطاعت پر آنا اللہ کے ساتھ تمہارے تعلق مضبوط ہونا فَإِمْنَ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تو بیشہ کی بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہیں یاد رہے سبر ہمیشہ سبر نہیں ہے کبھی اقدام بھی ہوتا ہے اور کبھی کفار کے خلاف جو ہے وہ اقدام بھی کیا جاتا ہے یہ بات قرآن پاک میں بھی آتی ہے سیرت کے کتابوں میں بھی آتی ہے ہر بات اپنے اپنے موقع بنشاء اللہ بیان میں لائیں گے آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوْتُ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِمْنَاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور یاد کرو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل کتاب سے یہ اہد لیا کہ تم اس سے لوگوں کے لئے ضرور بیان کرنا اور اسے مت شپانا ان کے ذمہ تھا کہ کتاب پہنچائے لوگوں تک پس انہوں نے اسے پیٹ کے پیشے ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کی فَبِئِ سَمَا يَشْتَرُونَ تو کتنا برا ہے جو وہ خریدتے ہیں یہ بہن دعات البقرہ میں آگئے دنیا کے چند مفادات اور ٹکوں کے خاطر اللہ کے کتاب میں تحریف کر ڈالی ان لوگوں نے اگلی آیت میں بتایا جارہے کچھ لوگ ہیں جو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے حالانکہ عمل کچھ نہیں ہوتا اور جھوٹی تعریفیں ان کو بڑی پسند آتی ہیں غور کیجئے قرآن پاک میں ذکر آرہے ہیں لَا تَحْسَبَ مَّا الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْ وَيُحِبُّونَ اَيُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا آپ ہرگز عذاب سے محفوظ نہ سمجھیں ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں اس پر جو انہوں نے کرتوت انجام دیئے اور چاہتے ہیں کہ ان عامال پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے نہیں فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَتٍ مِّنَ الْعَذَابِ پس آپ انہیں عذاب سے رہا شدہ نہ سمجھیں وَلَهُمْ عَذَابُ نَرِينَ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے یہ یہود کا بھی طرز عامال تو کچھ ہے نہیں مگر یہ کہ ان کی تعریفیں ہوتی رہیں چاہتے ہیں کہ ان کی تعریفیں ہو پہلے عدوار میں شعارہ ہوتے تھے ان کو پیسے دے کے لوگ اپنی تعریفیں کرواتے تھے ہم بھی اپنے معاشرے میں دیکھ لیں ہمیں تعریف ہو کے شوق تو نہیں اللہ میری آپ کے ہم سب کی حفاظت فرمائے سچا ایمان اور اس کے تقاد و برعمل کی توفیق عطا فرمائے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ تعالیٰ ہی کیلئے بعد شاہت آسمان اور زمین کی وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور اللہ ہر ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے اس کے بعد بیسوہ اور آخری رکوع ہے سورہ عالم ران کا اور اگلے رکوع کی جو آیات ہیں بہت پیاری بہت قیمتی بڑا عجیب معاملہ ہے جس رات یہ آیات نازل ہوئیں اللہ کے رسول پوری رات روئے ہیں اللہ کے رسول روئے ہیں صبح بلال نے پوچھا یا رسول اللہ آپ روتے ہیں فرمایا کہ ہاں بلال اللہ نے یہ توفہ مجھے عطا فرمایا یہ شکرانے کے طور پر حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ آیات ہیں جو اللہ کے رسول تحجید کے موقع پر بیدار ہوتے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر حضور ان آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور جب یہ نازل ہوئیں حضور روئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم علماء نے یہ بھی لکھا شکرانے کے طور پر اتنا عظیم خزانہ اللہ نے عطا فرمایا دو استلاحہ ذہن میں رکھیے گا ایمانِ اقلی اور ایمانِ سمعی کچھ ہماری فطرت میں اللہ تعالی نے ایسا مواد رکھ دیا کہ ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں اور پیغمبر کی بات سنتے ہیں تو ایمان مکمل ہوتا ہے تو ایک ایمانِ اقلی غور و فکر سے ملنے والا ایک ایمانِ سمعی پیغمبر کی دعوت کو سن کر ملنے والا یہ موضوعات اگلی آیت میں آ رہے ہیں اس کائنات میں غور و فکر کی دعوت فرمایا اِمْنَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بے شک آسمان و زمین کی تخریق میں اور رات دن کے بدلتے نظام میں اقل من لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں اس کائنات کی پیدائش یہ زمین و آسمان کا نظام یہ رات دن کا چلتا وہ نظام یہ الالٹپ نہیں ہے یہ آرڈمیشن پر نہیں ہے یہ باڈ ڈیفولٹ نہیں ہے رب کائنات نے اس کائنات کو بنایا اور کوئی تو ہے جو نظام حسنی چلا رہا ہے وہی خدا ہے اقل من لوگ اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں فکر بھی کرتے ہیں ذکر بھی کرتے ہیں فرمایا اللذین یذکرون اللہ قیاماں وقعوداں وعلا جنوبہم وہ کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں اور بیٹھنے کی حالت میں اور اپنی کروٹوں پر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں سوتے وغبی وَيَدَفَقْ كَرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ فَالْأَرْضِ اور وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور فکر کرتے ہیں ذکر بھی ضروری فکر بھی ضروری کچھ لوگ فکر میں لگ گئے ذکر نہیں کرتے کچھ ذکر میں لگ گئے فکر نہیں کرتے دونوں ضروری ہیں اور کس نتیجے پر پہنچیں گے رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ حَدَا بَاطِلَا اے ہمارے رب تُنہی سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا کائنات پر غور کریں گے خالق کو پیچان لیں گے کائنات پر غور کریں گے با مقصد پائیں گے تو کائنات با مقصد ہے ہم بھی ما مقصد ہے اللہ نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا بیکار پیدا نہیں کیا رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ حَدَا بَاطِلَا اے ہمارے رب تُنہی سب بیکار پیدا نہیں کیا سبحانکا فَقِنَ عَذَابَ النَّار پس تُو پاک ہے کس بات سے کہ اے اللہ تُو بیکار کسی شئے کو پیدا کرے تُو پاک ہے فَقِنَ عَذَابَ النَّار پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ مَنْ نَارَ فَقَتْ اَخْزَيْتَا اے ہمارے رب جس کو تُو نے جہنم کی آگ میں داخل کیا اس کو تو تُو نے رسوا کر دیا یقیناً وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنصَار اور ظالمین کا کوئی مدندگار نہیں یہ ہے توحید سے آخرت کا سفر توحید کی دلائل ہماری فطرت میں اور بندہ غور کرے تو آخرت تک پہنچ سکتا ہے البتہ تفصیل پیغمبر کی دعوت سے ملتی ہے وہ ذکر اگلی آیت میں آئے گا وَآخرُ دَعْوَانَا اَنِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ